اگلے سال پاکستان سپر لیگ اور آئی پیل کا کلیش ہوگا اور پاکستان سپر لیگ میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بڑے سپر سٹارز آ کر نہیں کھیلتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے پاکستانی سپر لیگ کے اندر بہت سے بڑے کلیاریو کو لے کر آنا اس لئے آپ پاکستان سپر لیگ بورڈ نے یہ اٹسیشن لیا ہے کہ ہم نے مارکی پلیئرز کی ایک کٹیگری انٹرڈیوز کروانی ہے میں نے کل بھی آپ لوگ کو بتایا تھا مارکی کٹیگری کے حوالے سے لیکن پوری طرح سے یہ عمل درامت اس کے اوپر کس طرح سے ہوگا کیا کچھ چیزیں ہوں گی جس کے تیار جو ہے کلیاریو کو پاکستان سپر لیگ کے اندر لیا جائے گا نیشلی یہ بتایا گیا تھا میڈیا آورلیٹس کی جانب سے کہ چھے مارکی پلیئرز جو ہے وہ لیے جائیں گے ہر ٹیم کو ایک ایک مارکی پلیئر لیکن ابھی جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ چھے سے لے کر بارہ تاگیر یعنی کہ دو پلیئرز جو ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مارکی پلیئرز جو ہے سائن کر سکتی ہے ہر ٹیم اور چھے سے بارہ جو ایک نئی پریس ریلیز ہوئی ہے اس کے مطابق چھے سے بارہ پلیئرز جو ہے وہ مارکی کٹیگری کے اندر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بارہ پلیئرز جو ہے بڑے سپر سٹارز ان کو لیا جا سکتا ہے اب یہ کٹیگری جو ہے پلٹینیم کٹیگری سے بڑی کٹیگری ہوگی مارکی کٹیگری ہوگی جتنے پیسے پلٹینیم کٹیگری والوں کو ملتے ہیں اس سے ڈبل پیسے جو ہے پاکستان سپر لیگ کی جو انتظامیاں ہے وہ پیر کرے گی ان مارکی پلیئرز کو اور مدد کرے گی پاکستان کلکر بورڈ تمام فرنچائزز کی پیسو میں کہ وہ ان پلیئرز کو سائن کر سکے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے ایک سے دو ماہ جو ہے اس کے لیے رکھے جائیں گے اور جو کھلاڑی اپنی اویلیبیلٹی شو کریں گے ہنڈرڈ پرسنٹ شو کریں گے کہ ہم نے پاکستان سپر لیگ میں ہی آ کر کھیلنا ہے انہی کھلاڑیوں کو جو ہے مارکی کٹیگری کے طور پر سائن کیا جائے گا اور یہ بتایا جا رہا ہے پہلے تو یہ بھی ہوتا ہے جسا سے بنگلہ دیشہ پریمیر لیگ میں ہوتا ہے یا دوسری لیگ میں ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ سائننگز ٹیمز جا کر کرتی ہیں تو ٹیمز جو ہے وہ فائنل کریں گی پلیئرز کو پاکستان کیلکو بورڈ کو بتائیں گی اور ان پلیئرز کی فیرس بن جائے گی اور ان کو شارٹ لسٹ کر لیا جائے گا کہ یہ پلیئرز جو ہے ہم نے جو ہے مارکی پلیئرز کے طور پر لینے ہو اور مارکی کیٹیگری جو ہے ان کی لسٹ بنائی جائے گی ان پلیئرز کی تو اس کو پھر یہ بتایا جا رہا ہے جو ابھی نئی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ ڈرافٹ کے اندر ہی جو ہے پکس ہوں گی اور ڈرافٹ کے تروں ہی ٹیم میں جو ہے ان پلیئرز کو اپنے اپنے سکوارز کے اندر شامل کریں گی تو یہ پلیٹینیم کیٹیگری سے پہلے جو ہے یہ راؤنڈ ہوگا اور اس میں یہ پلیئرز کو لیا جائے گا تو افیشلی پاکستان کے ریپورٹ جیسے ہی کوئی اس کے اوپر اپ ڈیئر لاتا ہے تو وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ڈائریکٹ سائننگز ہو جائیں گی پہلے ہی یا پھر ڈرافٹ کے اندر ہوگا کیونکہ ابھی جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے ریپورٹ یہ سوچ رہا ہے کہ جو ڈرافٹ ہوگا اسی کے ساتھ ہی مارکی پلیئرز کو پک کیا جائے گا لیکن یہ ہے کہ پہلے ان مارکی پلیئرز کے ساتھ باتچیت ہو جائے گی اور ان کو شارڈ ڈس کر لیا جائے گا اور ان کو پھر وہاں سے ڈرافٹ سے اٹھایا جائے گا تو یہ اپ ڈیئرز ہیں پاکستان سوپر لیگ کی حوالے سے جو پلیئرز کی کیٹیگریز نہیں بنی ہیں یا بنیں گی ان کے حوالے سے لیکن یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ